مرحیم ربش رحلی صدری ویسید لی امری وحلال اقدتم من لسانی آف کہو کہولی مائی دیار سٹوڈنٹس آف کلاس ایڈ تڑھے آر ٹاپک اس ارنیس ریدر فورڈ ایڈ مینز گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ ایٹین سیونٹی ونٹو نائنٹین تھرٹی سیونٹ اوکے جی لرن فیزکس ان جے جے تھومسن لیپ ریدر فورڈ یا کوئی بھی جو سائنٹسٹ ہے جب وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جو پہلے والے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں انہیں سرچ کرتے ہیں جی جے تھومسن نے ہمیں پلم پوڈنگ کے بارے میں بتایا تو ہی نوٹس جیڈا ایلفہ پارٹیکلز ور سم ٹائمز دیفلیکٹڈ بائی سم ٹھنگ ان دہ ائر اس نے ایلفہ پارٹیکلز کو کے بارے میں ڈسکس کیا اور بتایا ریدر فورڈ یہ آپ کے سامنے ہیں اوکے جی ریدر فورڈ سکیٹرنگ ریدر فورڈ نے کیا کیا ان 1909 ریدر فورڈ انڈرٹوک ای سریز اف ایکسپیریمنٹس اس نے کافی سارے ایکسپیریمنٹس کیے صرف ایک ایکسپیریمنٹس سے اس نے اپنا ریزلٹ نہیں دیا ایلفہ پارٹیکلز ایٹا بہری تھن سیمپل آگھال فوائل اپنا ٹھنڈ موڈل دی ایلفہ پارٹیکلز وڈ آنی بی سلائٹلی دیفلیکٹڈ وہ سلائٹلی دیفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ریدر فورڈ دیسکورڈ دی تی 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 سٹوڈنٹس ایسا نہیں تھا کہ ریدور فورٹ جو سوچ رہا تھا وہ ہی ہوا بلکہ ریزلٹ اس کا جو ہے وہ ایسا آیا جو اس کی سوچ کے مطابق نہیں تھا ایکسپیکٹیشن سے آؤٹ تھا وہ ریزلٹ اس کا الفا پارٹیکل اس نے یہاں سے پاس کروائے گولڈ فوائل اور یہ اس نے ایک سمپل آپ کے سامنے یہاں پر ابھی یہ نظر آ رہا ہے آپ کو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ آپ کے الفا پارٹیکل اس نے یہاں سے پاس کروائے گولڈ فوائل ہے اور یہ جو آپ کو گرین کلر کے یہاں پر نظر آ رہا ہے this is the zinc sulfide coated fluorescent screen یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ نام لیا تھا cathode bris کے اندر بھی zinc sulfide coated use ہوئی تھی fluorescent کا مطلب ہوتا ہے چمک پیدا ہو جس میں کوئی light ہو کچھ اگر یہاں گولڈ فوائل کے اندر کچھ changing's آئیں گی تو وہ zinc sulfide کے اوپر اس کی light جائے گی یا کچھ ہوگا چینجنگس آئیں گی اس کو observe کر کے وہ اپنے result تک پہنچیں گے یہ ایک experiment بہت دفعہ کیا گیا radioactive substance beam of alpha particles were passed through the gold foil fluorescent skin circular zinc sulfide coated یہاں پر یہ بھی اسی طرح سے experiment کیا گیا ہے کہ zinc sulfide پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ جب alpha particles پاس ہوتی ہیں تو result آپ کے سامنے zinc sulfide جو ہے وہ shine کر رہا ہے اس ٹائم okay this is the counter gigger muller counter اس counter کا مطلب کیا ہے یہ آپ کا small voltage fluctuation مطلب آپ کی جو بہت ہی ایک small سی چھوٹی سی جو چیز ہوتی ہے جیسے یہ آپ کے پاس ایک tape recorder type ہے اس کا speaker ہے اب اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے جو change آ رہی ہے وہ count کرنے کے لیے gigger muller counter use کیا جاتا ہے یہ gigger muller counter کا ایک map ہے ایک طریقے کار ہے جسے ہم use کرتے ہیں اور ریدر فورڈ نے بھی different way میں اس کو use کیا اچھا ریدر فورڈ expect کیا کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ یہ alpha particles پاس ہو رہی ہیں یہ zinc coated layer ہے this is the gold foil وہ یہ سوچا تھا یہاں سے alpha particles will be passed and یہ straight پاس ہو گئی یہ expect یہ کر رہا تھا what he got اس نے کیا دیکھا result تو unexpected آیا کہ یہاں سے جو particles تھے یہ جو ہے وہ spread ہو گئے سارے اوکے جی the predicted result expected path اب ریدر فورڈ کا جو expected path تھا وہ یہ تھا آپ کے سامنے اور observe result اس نے کیا کیا یہاں پہ کہ اس طرح جو particles تھے جو ریس تھیں وہ they are deflected and some are undeflected okay this diagram is also present in your book یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے کہ beam of alpha particles will be passed یہ یہاں پر یہ atom کی انہوں نے یہ گولڈ فوائل بنائے ہیں اور یہ undeflected particles undeflected کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی یعنی تمام کوئی بھی اور deflected کا مطلب ہوتا ہے few یعنی چند selective جیسے class کے اندر اگر teacher کسی بچے کا نام لیتی ہے کہ for suppose سنا تو اب وہ deflected ہے یعنی few ہے اب undeflected یعنی کوئی بھی اٹھ کر آجائے اپنا کام لے کر دو وہ undeflected ہے یہاں پر اب یہ کچھ particles آپ دیکھیں یہاں سے یہ یوں turn ہو گئے اور کچھ جو ہیں وہ straight pass ہو رہے ہیں تو اس سے ریدرفورڈ نے یہ observe کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ atom کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ خالی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ particles جو ہیں ریزز جو ہیں وہ straightly pass ہو گئی ہیں اور atom کا کچھ حصہ میں کوئی ایسا dense material present ہے جس کی وجہ سے particles deflect ہوئے ہیں کچھ اس کے points ہیں page number 32 بے آپ وہ read کر سکتے ہیں اپنی book میں ریدرفورڈ interpreted this result by suggestion that the alpha particles interacted with very small and heavy particles اب اس نے بتایا ہے کہ particles bounce off an atom particles goes through atom particle attract to atom particle path is altered as it passes through atom اس نے اپنی جب اس کے ایک result تھا وہ جب نکال رہا تھا تو اس نے کہا کہ کچھ particles pass ہو گئے کچھ deflect ہو گئے کچھ جو ہے وہ واپس آگئے تو یہ اس کا ایک scattering جو ہے اس کا result اب اس کی observation کیا تھی observation اور hypothesis میں فرق ہوتا ہے کہ observation جو آپ نے دیکھ کے لکھی ایک hypothesis جو آپ نے سوچا جو آپ کی سوچو اب اس نے alpha particles کے بارے میں بتایا تھا کہ سٹوڈنٹس یہ آپ کے پاس آ رہا ہے پلم پودنگ ایٹم پلم پودنگ کے اندر اگر پلم پودنگ کو فالو کرتے تھومسن موڈل کے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ الیکٹرون ہیں جیسے پلم پودنگ کے اندر پریزنٹ ہیں تو پودنگ آپ کو پتہ ہے کھانے کی جو اس طرح کوئی بھی چیز لینے پودنگ ٹائپ تو یہاں پر اس کا اس طرح کا structure ہوگا لیکن جب رہدر فورڈ نے ایکسپیریمنٹ کیا تو وہ اس طرح کا experiment آپ کا آیا کہ جس میں few were deflected and few were undeflected تو یہاں پر electron scattered یہ آپ کے پاس ہے result of foil experiment if plum پودنگ ہیڈ بھیل کا اگر plum پودنگ ٹھیک ہوتا تو یہ result آتا آپ کا لیکن plum پودنگ ٹھیک نہیں تھا آپ کا رہدر فورڈ ایکسپیریمنٹ کریکٹ تھا اور اس میں کچھ particles deflect ہوئے اور کچھ particles undeflect ہوئے رہدر فورڈ نے کیا conclusion کیا کہ atom is mostly empty space یعنی atom کا دادہ تر حصہ خالی ہے نیوکلیز has positive charge کیونکہ وہ alpha particles بھی جو ہے وہ positive ہوتے ہیں اور وہ پھر فورڈ سے deflect ہو گئے ہاں ہاں اس سے رستہ تبدیل کر لیا electrons float around the nucleus یعنی electron جو ہیں وہ nucleus کے 8 grid shells میں circulate کر رہے ہیں اچھا یہاں پر آپ کے پاس ایک بڑی مزے کی بات لکھی بھی ہے کہ hit more driving car no change in car direction اگر کوئی چھوٹا سا insect آ جاتا ہے آپ کی car کے سامنے تو آپ کی car کی direction کو چینج نہیں کر سکتا لیکن اگر ڈیر آ جاتا ہے تو then it will change your car direction یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر بھی آ رہا ہے تو اسی طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہوتی تو رہدر فورڈ کے جو experiment تھا وہ successful ہو جاتا لیکن چونکہ ایک nucleus center میں آ گیا تھا اس کی وجہ سے direction جو ہے وہ change ہو گئی تھی رہ ڈیر آ این ڈیر آمš ٹھیک ڈیر آقا ہے